بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو انتائی ایم ایم یا آپ کو اس میں بیریہ ٹاؤن کشاور میں انویسٹ کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گا اور کچھ ایسی مثالیں بھی دوں گا جن لوگوں نے فیصل ٹاؤن کیپٹل سمارٹ سیٹی لاور سمارٹ سیٹی کینگڈم ویلی بلوورڈ سیٹی میں بے ہنگم انویسٹمنٹ کی اور آج وہ فسے ہوئے ہیں میرا تجربہ ہے میری ان کے ساتھ ملکات ہوئی ہیں ان کو شیئر کر کے آپ کو مثالیں دوں گا کہ اس طرح آپ نے بیریہ ٹاؤن پشاور میں نہیں فسنا پورا طریقہ کار بتاؤں گا ایم زیڈ ایس ٹی وی سبسکرائب کریں یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلوٹ کی تازہ ترین اپ ڈیٹ اور پروپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤں کی خبریں ملیں گے آئیے چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف لیکن اس سے پہلے پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو ویڈیو کو ویڈیو کے ذریعے ضرور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا کہ کھر کوئی نہ فسے کسی نو سرے باز کے آتھ نہ لگے اور اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کومنٹ میں فیڈبیک بھی دینی ہے آئیے چلتے ہیں ٹاپک کی طرف کہ بیریہ ٹاؤن پشاور میں انویسٹمنٹ کیسے کرنے بیریہ ٹاؤن پشاور میں انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا لیکن کچھ ایسے لوگ جنہوں نے ویڈ آؤٹ پلاننگ اس سے پہلے کیپٹل سمارٹ سیٹی اور فیسر ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کی کینڈم ویڈی میں انویسٹمنٹ کی ان لوگوں کی کچھ مثالیں دیتا جاؤں کہ وہ کس طرح فسے ہیں سب سے پہلے میرے ایک بڑے پلوز جاننے والے دوست تھے اور ان کا اسلام آباد بارکوں سے تعلق ہے وہ آج سے ایک ڈیرڈ ماہ پہلے ریگولر میرے آفس دو تین چار دن آئی وہ اپنی ایک کمپنی ریجسٹر کر رہے تھے تو اسی دیورنگ انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے پاس فیسر ٹاؤن فیس ٹو کی دس فائل سے تو اب میں وہ مارکٹ میں بیٹنا چاہتا ہوں لیکن ان فائلز پہ میں نے ایک لاکھ چالیس ہزار روپے پروفٹ دیا ہے لیکن اس وقت وہ فائلز لاس پہ ہیں میں نے اس اپنے دوست سے پوچھا کہ ان کی ٹوٹل انسٹالمنٹ کتنی بنتی ہیں تو انہوں نے یہ لاکھوں میں فگر مجھے بتایا میں نے کہا تو آپ کس تیں جمع کرواتے جائیں تو انہوں نے کہا کامران بھائی میری تو اتنی آمدنی ہی نہیں ہے تمہیں پریشان ہو گیا کہ جب آپ کی اتنی آمدنی نہیں تھی تو آپ نے اتنی فائلز کیوں خریدی فرض کیا کہ یہ پچھتر ہزار روپے مہانہ ایک پلات کی قسط ہے اور آپ دس پلات خرید لیتے ہیں سات لاکھ پچاس ہزار روپے آپ کو مہانہ دینا ہے اور آمدنی آپ کی ٹوٹل اور ٹوٹل ایک لاکھ روپے ہے تو سات لاکھ پچاس ہزار کیسے دیں گے تو انہوں نے کہا کامران بھائی مجھے تو ڈیلر نے یہ کہا تھا کہ ہم یہ چھے فائلز سیل آؤٹ کریں گے پروفٹ پر ان کے اوپر بہت بڑا پروفٹ آئے گا اور ساتھوں پلات ہم رکھ لیں گے اور سارا پیسہ اس میں ڈالیں گے پلات بھی ہمارا اپنا ہو جائے گا اور ہمیں پروفٹ بھی مل جائے گا تو میں نے انہیں کہا کہ اب اگر آپ بیچتے ہیں تو کیا کنڈیشن ہے تو انہوں نے کہا کہ اب اگر میں چھے فلوٹ بیچتا ہوں تو کموں پیچ ساڑے چار سے پانچ لاکھ روپیہ میرا نقصان ہے اور علمیہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے ان دس فائلز جو خریدی تھی وہ پیسے اپنے مختلف دوستوں اور رشتہ داروں سے ادھار لیے تھے اب اس معاملے کا میرے پاس کوئی آل نہیں تھا اس کے بعد میں اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ سب سے پہلے میرے بھائی آپ اگر ریال سویٹ انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ برائے مہربانی اپنا اثرائز جو ڈیلر ہوتا ہے اثرائز مطلب ایسی سی پی سے ریجسٹرڈ ایک ڈیلر رکھیں آپ اپنا ڈاکٹر رکھتے ہیں آپ سے اگر آپ کی بیماری کے بارے میں بات کی جائے تو آپ اپنی ساری بیماری کی تشکیز جانتے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر آپ کا اپنا ہے آپ اپنا سراف رکھتے ہیں کیونکہ گولڈ آپ کے بچوں نے خریدنا ہوتا ہے بیوی نے خریدنا ہوتا ہے اور آپ کو ایک ایک منٹ کی رپورٹ ہوتی ہے آپ کا دکان والا ایک ہے دھو بھی ایک ہے ہیئر کٹ کرنے والا ہر جو ہے نا پندرہ دنوں کے بعد گھارا جاتا ہے یہ سارے لوگ ایک ہیں جن کو آپ نے سو دو سو پانچ سو ہزار پانچ ہزار دس ہزار لاکھ دو لاکھ پانچ لاکھ رپیہ دینا ہوتا ہے وہ لوگ تو آپ نے اپنے رکھے ہوئے اور جہاں پہ آپ نے پچاس لاکھ اسی لاکھ کروڑ رپیہ ڈیڑھ کروڑ رپیہ لگانا ہوتا ہے وہ آپ کا کوئی بندہ ہی نہیں ہے وہ آپ یوٹیوب کو سن رہے ہیں ٹک ٹاک کو سن رہے ہیں ڈیلرز عام بندے کے پاس جا رہے ہیں لیکن کسی ایک بندے کو پکڑ کے اس کے اوپر رسپنسبلیٹی نہیں ڈال دائیں کہ یہ میں پیسہ لگا رہا ہوں یہ تمہارے کہنے پہ لگا رہا ہوں ادھر مجھے لکھ دو کہ کل کوئی لاس ہوگا تو میں تمہاری کیپٹل میں سے لوں گا یہ پیسہ ابھی بیریہ ٹاؤن پشاور آ رہا ہے ابھی اگر آپ کو کوئی ڈیلر کہتا ہے نا پی آر ایک کے وجہ پانچ فائلز لے لیں آپ نے بالکل نہیں لے لیں آپ نے اگر بیریہ ٹاؤن پشاور کے سراؤنڈنز میں رہ رہے ہیں آپ پشاور میں رہ رہے ہیں چارصدہ میں رہ رہے ہیں مردان میں رہ رہے ہیں کوارٹ میں رہ رہے ہیں کرک میں رہ رہے ہیں ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جہاں سے آپ کا پشاور جانا انتائی لازمی ہے اور وہاں آپ کا گھر ہو تو پھر آپ صرف ایک فائل لیں لیکن فائل لینے سے پہلے آپ نے ایک کام دیکھنا ہے کہ بیٹھ کے اپنا مہانہ بجٹ بنانا ہے اگر آپ کا بجٹ جو ہے آپ کی آمدنی کے مطابق بنتا ہے یعنی کہ اگر بیریہ ٹاؤن پشاور کی تین ماہ کی قسط تین لاکھ ساڑھی تین لاکھ رپیہ ہے تو آپ ہر ماہ اتنے پیسے نکال سکتے ہیں لاکھ رپیہ آپ اپنی آمدنی میں سے سائب پر کر سکتے ہیں تو تب آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے اس طرح انویسمنٹ نہیں کرنی کہ آپ پانچ فائل آپ کے گھر میں پیسے کٹھے کی ہوئے ہیں آپ پانچ یا دس فائل اٹھا کے لے لیں یہ بیریہ ٹاؤن پشاور جس وقت تک دیلر کے آٹھ میں ہوگا بوکنگ ہو رہی ہوگی یہ آسمان کو چھو رہا ہوگا جیسے فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں ہوا جیسے کراچی میں ہوا لیکن جون بوکنگ مطلب جون ایک یا ڈیڑھ افتہ گزرے گا بیریہ ٹاؤن پشاور اپنے رقم بوکنگ کی رقم پر لاؤس کرے گا اگر آپ کی آٹھ لاکھ ساتھ لاکھ رپیہ بوکنگ ہے تو آپ کو مارکٹ میں سے ففٹی پرسنٹ فورٹی پرسنٹ سکسٹی پرسنٹ ٹک لاؤس کی آواز آئے گی اس وقت آپ اپنے پیسوں کا نقصان کریں گے کٹھی فائلیں خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ورسیس پاکستانیوں کو بھی کہہ رہا ہوں لوکل کو بھی کہہ رہا ہوں جن سرکاری ملازموں نے یہ پیسے جمع کی ہیں ان کو بھی کہہ رہا ہوں آپ اگر ایک پلات کی کس دے سکتے ہیں بیریہ ٹاؤن پشاور میں ایک خریدیں دو کی دے سکتے ہیں دو خریدیں پانچ کی دے سکتے ہیں پانچ خریدیں دس کی دے سکتے ہیں دس خریدیں لیکن ایک سے زیادہ ضرورت نہیں ہے مارکٹ کریش ہے یہ پلات اگلے دس سے پندرہ سال آپ نے سنبھالنا ہے اگر آپ نے اپنے ڈاؤن پیمنٹ میں جمع کی گئے پیسے کو لاز کرنا ہے تو اس صورت میں آپ نے ایک اٹھے فارمز یا اٹھے فائلز اٹھانی اگر لاز نہیں کرنا اس پہ پروفٹ کمانا ہے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پھر آپ نے صرف ایک پلات کری دے اور یہی بیریہ ٹاؤن پشاور میں انویسٹ کرنے کا طریقہ ہے آگے بیریہ ٹاؤن پشاور میں جو در نازیات چل رہے ہیں ان پہ بھی ویڈیو بناوں گا کب تک خدا حافظ موسیقی